ہریانہ کے پورو مکھیا منتری بپندرن سنگھ ہڈا جو کبھی راجنیتی کھلاڑی نہیں رہے لیکن پہلی دفعہ پورو مکھیا منتری ایوم سورگیہ بھجنلال کو مات دے کر مکھیا منتری کی کرسی ہتھیانے میں کامیاب ہوئے اس کے اپران دس سال تک مکھیا منتری کے پد پر رہے لیکن دوہزار چودہ میں بھاجپا سے کانگریس کے پچھڑنے کے کارن ہڈا نشانے پر آ گئے تھے اور اشوک تمر نے ہڈا سمرتکوں کو کنارے لگانے پر کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن دوہزار انیس کے چناو میں ہڈا نے آلہ کمان کو سندیج دے دیا تھا کہ اگر ہریانہ میں کانگریس کو جیویت رکھنا ہے تو انہیں ہی توجہ دینی پڑے گی اسی سندرب میں آلہ کمان کو اشوک تمر کو ہٹا کر کماری شیل جا کو پردیش ادھاکش ویہ چناو کی کمان ہڈا کو سونپنے کو مجبور کر دیا اور پچھڑی ہوئی کانگریس پونہ جیویت ہو گئی اسی صدن میں ہڈا کو یہ کہنا پڑا یدی انہیں معلوم ہوتا کہ کانگریس کتنا اچھا پردرشن کر پائے گی تو پھور مجبوتی سے چناو لڑتے شکروار کو چنڈیگڑ میں ہوئی ویدھاک دل کی بیٹھک میں ہڈا کو کمان سونپنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور گیند سونیا گاندھی کے پالے میں فینک دی آخرکار سونیا گاندھی نے بھی شنیوار کو ہڈا کو ہی ویدھاک دل کا نتا گھوشت کرنا پڑا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے پانچ ورشوں میں ہڈا اور شیل جا کی جوڑی کانگریس کو پونہ ستہ میں لانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ دیش میں کانگریس حادثے میں گئی ہوئی ہے تازہ اپ ڈیٹس کیلئے اردھ پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں